ایک پرانا وشواس ہے کہ desperate times call for desperate measures یہ کہا جاتا ہے کہ جب وقت وقت اور حالات سادھارن نہ ہوں تو ان سے مقابلہ کرنے کے لیے آدمی کو خود بھی اسادھارن کام کرنے پڑتے ہیں کانگریس میں اس کو لے کر منتھن چل رہا ہے کہ سال 2014 میں 44 اور اس کے 5 سال بعد صرف 52 سیٹوں کے بعد اب کیا چھوٹے بڑے نیتہ ہر کسی کے پاس اپنے سجاو ہیں ایک سجاو کانگریس کے آندرپردیش میں ورش نیتہ ششیدہ ریڈی بھی دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ آئے سنتے ہیں two years back I had made a similar appeal calling for a version 2 of the کامراج plan which was originally implemented in 2000 in 1963 when pandit jawarlal nevro as prime minister implemented this plan to shift some people from the cabinet to hold positions in the party I had called upon the AICC office bearers and also the CWC members in 2017 to resign to give a free hand to shri rahul gandhi who was yet to take over as the congress president मुश्किलों का सामना करो इससे भागो मत पुराने दोर के वरिष्ट कांग्रिस नेता کمارہ سوامی کامراج کے کامراج نے یہ بات اپنے کیبنیٹ کے صحیحگیوں سے اس وقت کہی تھی جب انہیں پہلی بار تملناڈو کا سی ایم بنایا گیا تھا سال انسو باسٹھ میں تیسری بار چناف جیتنے کے باوجود کامراج کو احساس ہوا کہ اب ان کی پارٹی یعنی کانگریس کی زمین کھسکنے لگی ہے سی ایم بننے کے ایک سال بعد انسو تریسٹھ میں انہوں نے مکرمندری کے عوضے سے استیفہ دے کر سنگٹھن میں رہ کر جرنتہ کے بیچ کام کرنے کا فیصلہ کیا ان کا کہنا تھا کہ کانگریس کے سب بزرگ نیتاؤں میں ستہ کا لالچ بڑھ رہا ہے اس لیے انہیں واپس سنگٹھن میں پارٹی میں لوٹنا چاہیے پردھان منتری جوہلال نہرو کو کامراج کی یہ یوجنا بہت پسند آئی اور انہوں نے اسے پورے دیش میں لاغو کرنے کا مند بنایا اس پلان کے تحت اس وقت چھے کیمنٹ منتریوں اور چھے مکھے منتریوں کو استیفہ دینا پڑا مراجی تیسائی لال بہادر شاستری بابو جگجی میرام جیسے کیمنٹ منتریوں نے استیفہ دیا یو پی کے چندربانو گپت مدھ پردیش کے منڈلوئی اوڈیشہ کے بیجو پٹنائی جیسے مکھے منتری نے بھی اپنا اپنا اہدہ چھوڑا تھا کامراج کو اس کے بعد کانگریس کا ادھیکش بنا دیا گیا اس کے بعد کامراج نے ستہ کا کبھی بھی کوئی اہدہ نہیں دیا میرے ساتھ ہیں پروفیسر پورشوتم اگروال راج نیتک وشلیشک ہے اور شکشک ہے اور میرے ساتھ ہیں تی کے راج لکشمی آپ ورشت پترکار ہے ڈیپوٹی سینئر ایڈیٹر فرنٹ لائن آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے موجودہ وقت میں جو آج کا وقت ہے موجودہ وقت میں کانگریس کا کامراج پلان کیا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بھنوز جی اس کا سنکیت راحل گاندی نے آلرےڑی کر دیا ہے میں بیکتی کا طرف سے یہ مانتا ہوں کہ راحل گاندی کو استیفہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن اب اگر انہوں نے دیا ہے اور اس سے وہ ایک سندیش اپنے ساتھکیوں کو دے رہے ہیں تو پھر وہ سندیش پوری طرح دیا جانا چاہیے اور جہاں جیسا پرفارمنس ہوا ہے راجیوں میں یعنی اگر ایک پنجاب کو چھوڑ دیں اور سبھی جگہ حالت خراب ہے تو جمعے باری تو تھے کی جانا چاہیے اور اس کی اور ایک طرح سے راحل گاندی نے قدم پڑھایا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کامراج پلان کا جو ورسن کانگریس اس سمیں اپنا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ آج دیکھئے دو طرح کے اسپیس ہیں ایک تو ایکچول اسپیس ہے ایک ورچول اسپیس ہے آج ورچول اسپیس کی اپیکشہ نہیں کر سکتے آپ سوشل میڈیا اور یہ سب کانگریس کو اصلی چیز یہ ہے منوز جی کہ ایک گرینڈ نیرےٹیو لے کر ایک ری انوینٹیڈ ورسن آف انڈیان نیشنالیزم ایج اپوشٹو ہندوتو اور ہندو نیشنالیزم یہ لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جانا ہوگا کیونکہ سوال کیوال آرثک مددوں کا نہیں ہے سوال ایک ساجہ راشتریہ سپن کا ہے جو کانگریس نے پرستوت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سفل نہیں ہوئے تو مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندی کو فوکس اس چیز پر کرنا چاہیے کہ کانگریس کوئی ساجہ راشتریہ سپنا پیس کر سکتی ہے یعنی اور یدی ہاں تو کیسے راج لکشمی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں لوگ صبح چناؤ میں اس دفے کے جو ماف کریں CWC ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی اس کے اٹھارہ سدہ سنے چناؤ لڑا لیکن چار لوگ ہی چناؤ جیت پائے اس میں راحل گاندی وائناٹ سے تو جیتے لیکن امیٹھی میں ہار گئے UPA چیپرس نے سنے گاندی رائی بریلی سے جیتی گورپ گوگوئی آسام کے کلیابور اور کرشنگری سیٹ سے ڈاکٹر اے چیلا کمار نے چناف جیتا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کانگریس ورکنگ کمیٹی میں کل پچپن سدہ سے ہیں جن میں سے پچیس مکھی سدہ سے ہیں انیس پرماننٹ انوائیٹی اور دس سپیشل انوائیٹی یعنی وشیش آمنترن پر بلائے جانے والے سدہ سے ہیں سی ڈیو سی میں شامل امبیکہ سونی گولام نبی آزاد مکل واسنیک پی سی چاکو پی ایل پونیا دوزار چودہ میں چناف لڑے تھے ہار گئے لہٰذا اس بار لڑنا مناسب نہیں سمجھا وہیں سی ڈیو سی کے دو اور صدق سے کیسی ویڈنگو پال اور راجیف ساتب دوزار چودہ میں چناف جیتے تھے لیکن اس بار انہوں نے بھی چناف نہیں لڑنے کا فیصلہ کیا تو جو پروفیسر پرشوتم اگروال کہہ رہا ہوں جو میں پوچھ رہا ہوں اگر کامراج پلان نمبر ٹو بننا ہے کیا سمبف ہوگا راہول گاندی کے لیے کہ گلاب نبی آزاد ہوں آنان شرما ہوں یا باقی جو اس دور کے سنجے گاندی کے دور کے نیتا ہیں ان کو سنگٹھن میں لا کے ان سے کام کروایا جائے اور سی ڈیو سی سے باہر کیا جائے کیا سمبف ہوگا نیا کامراج پلان کیا ہوگا دیکھے سی ڈیو سی بھی کانگریس کے ایک سنگٹھن کا اہم حصہ ہے مطلب ہے ہی مطلب سنگٹھن جو ہے سنگٹھن جو ہے سی ڈیو سی ہی اس کا کور جو اگنائزنگ کمیٹی ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو پر کانگریس کے پاس جو ہے وکلپ کیا ہے ابھی ابھی جو وکلپ اگر وہ جو میدان چھوڑ کے اگر بھاگتے سنگٹھن جو بنانے کا کام ایک دن میں نہیں ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ لگاتار کرنا پڑتا ہے جب انہوں نے جب دو ہزار چودہ سے ہی ان کو شروع کر دینا چاہیے تھا یہ کام جو انہوں نے نہیں کیا کیونکہ کیونکہ جو جو بی جی پی کے جو پرنا پرمک جو جو ہے ٹائپ کے کارک کرتا ہے جو اس ٹائپ کے کارک کرتا تو زمین میں تو ہے ہی نہیں کانگریس کے کہیں بھی تو سنگٹھن کا کام دو ہزار چودہ سے ہی شروع کر دینا چاہیے تھا ہاں اور ان کے جو لیڈر ہے دیکھیں آروپ جو کیا لگ رہا ہے راہول گاندھی کیا کہہ رہا ہے اپنے کچھ کچھ لیڈروں سے جو CWC میں بھی ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کے لیے زیادہ پرچار کیا اور استیفے تک کی دھمکی یہ بھی کہا ہاں تو یہ انہوں نے کہا کہ آپ نے صرف اپنے اپنے پریوار اور پریوارباد کو آپ نے آگے کیا اور اپنے آپ کو آگے کیا اور اپنے جو باقی candidates کے لیے اپنے کیمپیں نہیں کیا تو یہ ایک آروپ جو ہے لگ رہا ہے کیونکہ تو اس میں جو ہے سنگٹن کی کمزوری ہے اور اس میں کانگریس کی ایک آئیڈیلوجیکل کمزوری بھی آپ مان کے چلیے یہ بھی بہت بڑا بہاو ہے کانگریس میں کانگریس میں اس وقت بہت کچھ چل رہا ہے سوموار کو راہول گاندھی نے کسی سے بھی ملاقات نہیں کی کوپ بھون میں رہے لیکن آج دن بھر کانگریس کے چھوٹے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ملاقات کا دور چلتا رہا راجستان کے ڈیپیٹی سی ایم سچین پائلٹ راجستان کے سی ایم اشوگ گہلوٹ کانگریس مہا سیچ پریانکہ گاندھی سمیت کئی نیتاؤں نے راہول گاندھی سے ملاقات کی سوتروں کا کہنا ہے کہ راہول گاندھی اپنے استیفے پر اڑے ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کانگریس کے کئی نیتا کہہ رہے ہیں کہ راہول کو استیفہ نہیں دینا چاہیے یہ سمیہ استیفہ لینے کا ہے استیفہ دینے کا نہیں ہے انہیں چاہیے کہ وہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے جو لوگ ذمہ دار ہوں ان سے استیفہ لیں اور راہول گاندھی کو راستی ادھیکش بنا رہنا چاہیے اور ایک نئے سیرے سے گھٹن کریں کانگریس میں کوئی ایسا شخصیت نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کو سویکار کرتے ہیں جو راہول جی نے کہا کہ وہ رنگ کرنا چاہتے ہیں ہم نے سب کو اس کو نکارا اور جو cwc کی پیٹنگ تھی اسے بڑی سپسٹتہ سے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی اس کو ایک سپسٹی نہیں کرے گا مانانا یا ریپلیسمنٹ دے کا ہمارے ذمہ داری ہے ہم کریں گے ہی نہیں مانیں گے ہی نہیں ان کی بات اور ریپلیسمنٹ بھی نہیں ڈھونڈ رہے ہیں یہ راہول جی کا بڑپن ہے کہ وہ اسطیفے پہ بزد ہیں لیکن کانگریس پارٹی کو آج راہول گاندھی کی ضرورت ہے ان کی لیڈرشپ میں ہی ہم سب لوگ کی کھٹا ہو کے لڑائی لڑ سکتے ہیں آج کانگریس کو راہول گاندھی کی ضرورت اور بھارتی انتہ پارٹی یہی چاہتی ہے کہ کسی طرح نہرو گاندھی پریوار کانگریس سے الگ ہو جائے اور پھر اس کو کھلی چھوٹ مل جائے لیکن کانگریس ایسا نہیں کرے گی پروفیسر گروال یہ وہ چہرے ہیں وہ اور بہت ہی اہم اوہدوں پر رہے ہیں کیا یہ فائٹنگ فٹ ہے کی بی جی پی جیسی مشین کا سامنا کر پائیں منوت جی اس میں دو باتیں ایک تو جب ہم کامراج پلان کی بات کر رہے جو ابھی آپ کر رہے تھے تو اس میں کانگریس کے پاس ستہ ہے کہاں جو چھوڑ سنگٹھن میں جائیں سنگٹھن ہی بچائے ستہ تو بچی نہیں ہے سنگٹھن کو زندہ کرنے کے ذریعے ہیں اور سنگٹھن کی جو حالتیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں میں پھر سے ایک بار کہوں گا آپ چاہے بھا جاپا کے پنہ پرمک کی بات کیجئے چاہے بھا جاپا کے آئی ٹی سیل کی بات کیجئے ایک جبردست موٹیویٹیڈ سیلف ہے وہاں اور وہ موٹیویشن آئیڈیالوجی سے ہے وہ موٹیویشن ہندو تیو ہے ہندو نیشنالیزم اور واتے ور ایسرٹیو انڈیان نیشنالیزم اور واتے ور کانگریس کو اپنا کور آئیڈیالوجیکل سیلف واپس حاصل کرنا ہوگا دیکھئے ہم اس بات کو یاد رکھیں منوز جی کہ جب ہارلال نہیرو کومنالیزم کے خلاف چاہے وہ ہندو یا چاہے مسلم کومنالیزم ہو اس کے خلاف سیکولارزم کو کاؤنٹر کے طور پر نہیں رکھتے تھے نیشنالیزم کو رکھتے تھے کانگریس will have to go back to that democratic inclusive نیشنالیزم باقی سب باتیں بات کی میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ ایک تجویز یہ بھی ہے میں آپ پر بھی آنگو اس سوال کے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ راحل گاندی یا دکش بنے رہے ہیں لیکن ایک ورکنگ پریزیڈنٹ کو بنا دیا جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ڈینیمکس کیا ہو سکتے ہیں ارینجمنٹ کیا ہو سکتے ہیں زمینی ستر پر دیکھیں دیکھیں ارگنیزیشنالی جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں اور وہ ارگنیزیشن کے جو انٹرنل کام کاز میں جو بیست ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ پر یہ ہوتا ہے کہ راحل گاندی پورے دیش بھر میں وہ جائے اور لوگوں سے ملے لوگوں سے سمپر کرے اور جو زمینی جو حقیقت ہے جو issues ہیں اس کو وہ اٹھائیں یہ بھی ہو سکتا ہے اور جو ورکنگ پریزیڈنٹ ہے وہ جو پارٹی کے ڈیلی کام کاز جو ہوتا ہے اس کو ہینڈل کریں یہ بھی ہو سکتا ہے پروفیسر گرپا آپ کا کہیں ورکنگ پریزیڈنٹ ہو سکتا ہے میں تو بلکہ یہ بھی کم گا کہ دو تین ورکنگ پریزیڈنٹ یا وائس پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں اتر سے دکشن سے سب جگہ سے اصلی چیز یہ ہے کہ راحل گاندی کو یہ میسیج دینا ہوگا ایک میسیج تو انہوں نے دیا اور وہ میسیج یہ دیا کہ پارٹی میں جو لوہ پرواہی ہے جو ایک طرح کا اکیول اپنے سنکیل ہتوں کے لیے کام کرنے کی جو عادت ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی دوسرا انہیں یہ میسیج دینا ہوگا جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو نئے لوگوں کو آگے لانا ہوگا یہ جو 20-20 سال سے لوگ کو پولیٹکس کر رہے ہیں ان کو تھوڑا اسپیس نوجوانوں کے لیے کھالی کرنا ہوگا تیسری اور سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو آئیڈیلوجیکلی ریجوونیٹ کرتے ہوگے لٹرلی سڑک تک جانا ہوگا سنسس سے سڑک اس کے بینا کچھ نہیں ہوگا پریس کانفرنسوں کی پولیٹکس سے نہیں ہوگا کانسٹویشن کلپ کی پولیٹکس کلپ اور پریس کانفرنس اور وہ کہتے ہیں اس کو وہ ڈیریکٹ کیا ہوتا ہے فیس بک پر اس کی پولیٹکس سے نہیں چلے گا you will have to go on to the ground جانتا کے بیچے اس وقت کانگرس کے سامنے سوال ہے کہ آخر کا پارٹی اب کیا کرے گی راہول گاندی کیا کریں گے راہول گاندی کی اگلے قدم کو لے کر راجنیتیک دلوں میں ترہ ترہ کی پرتکریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں بپکش کی چوکیداری کی بھومی کا شروع ہو گئی ہے ابھی چوبیس گھنٹے کے اندر بیگو سرائے میں گھٹنا ہو گئی ہے مدھے پردیش میں گھٹنا ہو گئی ہے بھوپال میں گھٹنا ہو گئی ہے اگر ہم استیفوں اور استیفوں کے تماشے کے بیچ میں محدود رہے ہیں تو جس نے ہم میں بھروسہ جتایا ہے کیا ہم اس کے بھروسے کی کمزور نہیں کرنا چوناؤں سے پہلے انہیں کس پارٹیوں کو سمان بیچاروں پر ایک اٹھا نہیں کر پائے تب تو آپ بڑا اہنکار میں تھے آپ مدھے پردیش راجستان تو کبھی سوچو گے کہ آپ کیا کر رہے ہو آپ نے تو اپنے پریوار کا آخری کارڈ بھی پھیک دیا پریانکا گاندھی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم استیفہ دیں گے استیفہ دے دیجئے تو جیادہ اچھا ہے سونیا جی کو ادھیک بنا دیجئے پریانکا جی کو ادھیک بنا دیجئے یہ ڈراما مت کیجے گا باد سن 1978 کی ہے امرجنسی کے بعد ستہ سے باہر شرمتی اندرہ گاندھی تھی مہاراشتر میں چناف ہونے تھے شنکر راو چوہان پی کے سامنٹ شرط پوار کو درکنار کیا رام راو آدھیک جو کی نیا چہرہ تھا ان کو ساتھ لیا اور کانگریس کے کیڑر کو اکٹھا کیا گاؤں گاؤں جا کے ہر زلے میں جا کے نئے سرے سے اکٹھا کیا سوال یہ ہے آپ دونوں سے سوال ہے کہ کیا راہل گاندھی کے لیے ممکن ہے کہ موجودہ نیتاؤں کو درکنار کر ایک اپنا مارک درشک منڈل بنا کر انہیں اس میں سوشوبت کریں اور خود گاؤں گاؤں زلے زلے جا کر جڑوں سے کانگریس کو دوبارہ کھڑا کریں نہ کہ یہ ممکن ہے بلکہ راہل کو کرنا چاہیے دیکھیں ایک بہت سبابک بات ہے کہ سکسے سہیج مینی فادرز فیلیو رہیج نن راہل گاندھی اگر سفل ہوئے ہوتے سو سب آسو سیٹیں لے آئے ہوتے تو سب ان کے گنگان کر رہے ہوتے آج پکچ بپکچ سب کو انہی میں کوٹ دکھ رہا ہے اور انہی کو جم میں بار ٹھہر آ رہے ہیں راہل کو کرنا یہی ہوگا کہ آپ نئے لوگوں کو ساتھ لیں پرانوں کو بھی ساتھ رکھیں لیکن نئے لوگوں کو ساتھ لیں لیکن ونو جی اصلی چیز یہ نیا ہو یا پرانا آدمی موٹیویٹ کیوں ہوگا ابھی عطل کمار انجان سی پی آئی کے بہت جور سے بول رہے تھے یہ بھی دھیان رکھیں راہل نے جو کیا سو کیا لیفٹ کی کا استثیتی ہے چنو بنگال میں کتنی سیٹوں پر جمانت جبت ہوئی ہے کیرل میں کتنی سیٹیں جیتے ہیں تمیل ہڈ میں کتنی سیٹیں جیتے ہیں اور کتنی مہربانی سے جیتے ہیں تو یہ سوال ایک جنرل کرائیسس کا سوال ہے اس میں راہل پہ تنج کسی کرنے سے کچھ نہیں ہونا جانا ہے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ راہل گاندی ایک مارک درشک منڈل بنا کے 20-25-30-30 سال سے سنجے گاندی کے دور سے ان کو ان میں سوشوبیت کریں ایک ورکنگ پریڈنٹ بنائیں یا جیسے پرستعم گرے اور پھر گام گام زلی زلی جا کر سنگٹھن کو کھڑا کریں نئے لوگ روندے کیسے ممکن ہے لگوں کے مدیوٹھ رہے ہیں day to day سوزھ رہے ہیں اسی سے ان کا سنگٹھن جو ہے مضبوط ہوگا اگر وہ لوگوں کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ تو اگر وہ لوگوں کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ کچھ بھی حرف کر سکتے ہیں ایدھر سے ایدھر بٹھا دیا ایدھر سے ایدھر کر دیا پر جو پرانے جو ان کے نیتا ہے ان کا بھی تو ایک آدھار ہے انہوں نے بھی ایدھر 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 قید کیا ہے ان کا بھی ایک ایک مسابسی بیس کام کہتے ہیں تو نئے لوگ کے پاس مسابسی بھی ہوگا نہیں تو یہ ایک کومبینیشن پر یہ سنتولان کرنا ہوگا چیزیں کہ ایڈیولوجکلی سب کو ایک پیج پر ہونا پڑے گا وہ صرف افسروادی پولیٹکس کر کے نئے چلے گا اور شورٹ سائٹڈنس